اسلام علیکم پیارے ویورز درو شریف پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کمات و حیب و تردالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم سوال ہے آپ جو کام کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچائے کیا میں اس کام کو کر رہا ہوں کیا وہ کام جو آپ کر رہے ہو آپ کو لطفہ آتا ہے آپ کو مزہ آتا ہے اس کام کرنے میں کیا آپ نے کبھی سوچائے کیا میرا جو پیشن ہے کیا میری پروفیشن اور پیشن سیم ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچائے کیا میں سٹوڈنٹو یا امریکین جو کام کر رہا ہوں یا جوب کر رہا ہوں کیا یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس میں مجھے مزہ آتا ہے دیکھیں آپ سب سے پہلے خود تصور کریں خود سوچیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو کیا وہ کام جو آپ کر رہے ہو اگر آپ کو اس میں مزہ آتا ہے وہ آپ کی پیشن ہے آپ کوشش کریں پروفیشن کو اپنی پیشن بنائیں دیکھو اکسٹ جو جوب کرتے وہ ان کی پروفیشن ہے ان کی پیشن نہیں ہے آپ روز مرہ کانا کھاتے آپ روز مرہ ایکٹیوٹیز کرتے یہ آپ کی پروفیشن ہے یہ آپ کی پیشن نہیں ہے آپ آج سے احتجاہ کریں آپ آج آپ سے اپنے لائف میں چینجنگ لائے دیکھو جو آپ کام کر رہے ہوتے ہو جب کر رہے ہوتے ہو پروفیشن ہیں آپ پروفیشن کو اپنی پیشن میں لائیے لیکن پیشن کیا ہے پیشن شوق کہتے ہیں پروفیشن جو آپ روزمرہ کام کردے ہیں آپ فرض کریں اسٹوڈنٹ ہیں آپ روزمرہ سکول جاتے ہو ہر دن سکول جاتے ہو یہ آپ کی کیا ہے پروفیشن ہے ایکسٹر ایکٹیوٹیز کرتے ہو ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں آپ کو مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں لطف آتا ہے اگر آپ تکاوٹ کی باباجد بھی وہ کام آپ کر لیتے ہیں وہ آپ کی کہیں پیشن ہے آپ فرض کریں آپ میکنک ہے آپ دکاندار ہے آپ شاپ کیپر ہے آپ زندگی کسی بھی فیلڈ سے میکنک ہے آپ دکاندار ہے آپ روز مرہ کرتے ہو دن صبح نو سے رات نو بجے تک آپ وہ کام کر لیتے ہیں دیلی جاتے ہو یہ آپ کی کہیں پیشن ہے آپ وہ روز مرہ کرنا پڑتا ہے جب آپ کی پیشن جب آپ کی پیشن بن جائے گی یقین کرو آپ کی زندگی میں چینجز وہاں سے شروع ہو جائیں گے آپ فرض کر رہے کہ سٹوڈنٹ ہے آپ ایکسٹر کام کر لیتے ہیں ایک میری مثال میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں یوٹیوب چلاتا ہو اب یوٹیوب کیا ہے مری یہ میری پیشن ہے یہ میری پروفیشن ہے یہ میں کبھی کبھی کرتا ہو شوق سکھ کرتا ہو مجھے لطف آتا ہے مجھے لرننگ اس میں ہوتی ہے میں سیکھتا رہتا ہوں یہ میری کیا ہے یہ میری پیشن ہے یہ میری پروفیشن نہیں ہے میں ڈیلی اینورسٹی جاتا ہوں یہ وہ میری پروفیشن ہے آپ اپنی ذات سے خود پوچھیں اپنی انا سے خود پوچھیں اپنی ذات کے اندر ڈوب جائے کہ مجھے کیا چلاتا ہے آپ فرض کریں مہینے میں یا سال میں دو دفعے یا تین دفعے پکنک پر جاتے ہیں وہ آپ کھانا آپ سے کر لیتے ہیں آپ کو مزا آتا ہے آپ کی تکاوٹ دور ہوتی ہے پیشن کو یقین کرو کرنے میں آپ کو مزا ہے گا آپ خود آپ تصور کرے کہ آپ کو کونسی کام اچھے لگتے ہیں وہ کام جو اچھے لگتے ہیں اچھے لگنے کی باوجود مزا آتا ان کو کرنے میں آپ فرض کرتے ہو تو آپ کو مزا آتا ہے اس میں وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی پیشن ہے پروفیشن نہیں آپ کا بھی کبھی کرتے ہو اگر آپ پیشن کو پروفیشن کو پیشن میں تبدیل کر لیتے ہیں یقین کرو آپ کی خود بخود mixed changes کے هر وہ سہولتیں آپ چاہتے ہو محسر ہوجائے آپ کو آپ ہر دن تدبر کرے اپنی ذات پر آپ اپنی پیشن کو پروفیشن کو اپنی پیشن میں تبدیل کر یہ دو چیزیں ہے دو چیزاتوں میں آپ توا ٹیچیزوں کو ایک میں تبدیل کر identifyم جب جائیں پیشن اور پروفیشن یہ تب آپ کو زندگی میں آپ کو کام کرنے میں مزا آتا ہے آپ کو نیل جبور ہو جائے اس کام کر لوگی کیونکہ پیشن ہے شعور کے تمامنا ہے عرض ہے خواہش ہے عشق ہے جنون ہے اس کام کرنے میں آپ کو جب جنونی کام سے چاہت ہوگی لگن ہوگی آپ کی کوشش ہوگی آپ کی لائف میں آپ رکھیں کرو میری اپنی observation ہے جب میں کام کرتا ہو چاہے یوٹیوب کے لیے ویڈیو سرچ کرتا ہو content ہوتا ہو مجھے مزا آتا ہے رکھیں کرو مجھے لطفات ہے کیوں کیونکہ میری پیشن ہے پروفیشن نہیں ہے پروفیشن میں study کرتا ہوں میری پروفیشن ہے پیشن نہیں ہے اب میں پیشن کو پروفیشن میں تبدیل کر رہا ہو تو آپ بھی کوشش کریں اپنی پروفیشن کو پیشن میں تبدیل کریں آپ اپنی پیشن کو پروفیشن میں جب تبدیل کر لوگے آپ کو ہر وہ کام زندگی کی ہر وہ تک کے چاہے آپ سٹیڈنٹ ہو چاہے آپ بینک میں جو لوگ کام کر لیتے صبح ناؤ سے لیکر آپ مطلب پانچ بجے تک شام کو وہ ڈیلی کمپوٹر آپ وہ کوشش کریں اپنی اس پروفیشن کو پیشن میں لائیں شوق سے کریں جب شوق سے وہ کام کریں لیکن ان کو سیلری مل رہی ہے ان کو پی بیک ہو رہی ہے تو ریٹن ہو رہی ہے کچھ پیسے مل رہے پر مند تو جب وہ پروفیشن کو جب پیشن میں لائیں گے یقیناً ان کے لائف میں لگجریوس وہ ان کی چیرے پر مسکرات اکثر دیکھو بینک میں جب تک ہوتے کام نہیں کر رہے تھے تو میں ہرگز ان کی خلاف نہیں لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں جب پیشن میں تبدیل کریں جب پیشن میں ہو جائیں گے تو آپ کو لطف جب آئے گا آپ کو کرنے میں مزا آتا ہے کرنے میں مزا آئے گا تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو کوئی مشکلات کا درپیش سامنائی ہوگا تو پیشن اور پروفیشن صرف سمپل ہی ورڈن میں کیا اگزامپل کی آپ جو روس مرے کرتے ہو آپ کی پروفیشن ہے اور ایک سٹا کام کر لیتے ہو ان کو کرنے میں آپ کو مزا آتا ہے وہ کی پیشن ہے یہ دو چیز دو چیز ان کو آپ ایک میں لائے تو تب آپ کی لائف میں آپ کو مزا آئے گا آپ ہفتے میں یا مطلب سال میں ایک دو دفعہ باہر جائے گو میں پیرے وہ آپ کی پیشن ہے شوق سے جب کر لیتے ہو آپ کی لائف میں سکون نہیں سکون آپ سکون کو تلاش کر لیتے ہیں سکون کو جب آپ کی پروفیشن پیشن بن جائے گی سکون خود بخود مل جائے گی سکون کہا چھپی ہے سکون کو آپ کو اب دیکھو اکثر لو نے جو ڈیڈی دار تب کے جو لیبر تب کے مزول تب کے وہ کام کر لیتے ہیں محنت بہت کرتے ہیں یہ ان کی پروفیشن ہے ہر ٹائم چھلی آ رہے ہیں وہ ان کو ڈسکور کرنا نہیں آتا کہ پیشن کیا ہوتی ہے پیشن وہ سمجھ جائے گا جو ایڈیوکیٹڈ ہے جو جس کی بیک گراؤنڈ ایڈیوکیٹڈ سے مطلب ریلیٹڈ ہے ان کو پیشن سمجھ سمجھ تب آئے گی جب وہ تدابر کریں گے سوچ فکر کریں گے تو آپ بھی سوچ فکر کریں غور فکر کریں اپنی پروفیشن کو پیشن میں لائیے تب جا کر آپ کی زندگی میں حسن اور آپ کی زندگی کی جو سکون ہوتی ہے روحانی سکون سپریچل وزدم جسے کہا جاتا ہے وہ تب ہوگی جب آپ پیشن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اپنا رکھئے خیال آپ کے ایک مسکرات سے اگر کسی کو کوئی خوش ہوتا ہے تو کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی راز کی بات ہے کتنی بڑی اہم بات ہے آپ اپنی پروفیشن کو پیشن میں لائیے آپ کو کام کرنے مزہ ہے گا یقین کرو تو آپ کی سمجھ آ چکا ہوگا تو مجید دیجا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ 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 شکریہ